اسلام علیکم ویورز تو فائنلی ایچ بیل کے بھی پروفیر ایٹس آ چکی ہیں ماہ ایپریل کے ان کے اندر جیسے کہ آپ لوگ کو متوقع تھا پروفیر ایٹس میں اضافہ ہوگا تو اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے سب سے پہلے اگر آپ بات کریں پیلر سیونگ چیک اکاؤنٹ کی تو اس پر اب آپ کو ملے گا ساڑھے اٹھارہ پرسنٹ پروفیر کا سیمپل انٹریس ریٹ اور افیکٹیو انٹریس ریٹ کی صورت میں آپ کو انیس اشاریہ چھتیس پرسنٹ منافع دیا جائے گا بہت سارے لوگوں کو یہ کنفیوجن ہوتا ہے کہ سیمپل اور افیکٹیو میں کیا فرق ہوتا ہے تو اسی ویڈیو کے اندر اس ویڈیو کے انڈ پہ میں آپ کو یہ بھی سمجھا دوں گا کہ سیمپل کون سا ہوتا اور افیکٹیو کون سا ہوتا ہے اسی طرح ایچ بیل منی کلاب میں ساڑھے اٹھارہ پرسنٹ سیمپل اور افیکٹیو ہے بیس اشاریہ پندہ پرسنٹ ایچ بیل ویلیو اکاونٹ کا جی سیمپل ہے ساڑھے اٹھارہ اور افیکٹیو ہے انیس اشاریہ بیاسی پرسنٹ اس کے بعد ایچ بیل رتبہ اکاونٹ سیمپل ہے ساڑھے اٹھارہ افیکٹیو ہے بیس اشاریہ پندہ پرسنٹ اچھ بیال لسの saving account ہے simple 28 اور effective ہے 20 اور 10 اسی طرح simple interest rate اچھ بیال مہانہ کا 17%, effective ہے 20-15% daily منفع account ہے 21-51% effective ہے اس کا 20-16% daily progressive account کا ہے簡ی 18-51% effective ہے 16-500% اچھ بیال حم وطن کا ہے ساڈھے اٹھارا پرسنٹ اور افیکٹیو ہے بھائی اشاریہ پندرہ پرسنٹ اسی طرح ایش بی came sleb سے بہترین advantage plus account 1 month کے اوپر 18% ہے افیکٹیو بھی اٹھارا ہے 3 month کے اوپر ساڈھے اٹھارا ہے 7 month کے اوپر اٹھارا شریف پچھتھر افیکٹیو ہے بھی ساڈھے اٹھارا پرسنٹ ہے اسی طرح اگر آپ لوگ منت L Amp님 کرتے ہیں تو اٹھائی اٹھارا پرسنٹ اور ایفیکٹیو ہے بیٹس شاریہ پندرہ کوارٹرلی ہے اٹھارہ شاریہ پچھتر اور بیس اشاریہ گیارہ پرسنٹ ایفیکٹلی بھی اسی طرح چھے مہینے کے لیے انیویسمنٹ کرتے ہیں تو انیس پرسنٹ ہے اور ایفیکٹیو جاتا ہے انیس اشاریہ نوے اسی طرح مچورٹی پہ اگر آپ لوگ اس کے اندر انیویسمنٹ کرتے ہیں دیکھیں یہ ایک ایئر کی انیویسمنٹ ہے اگر اس کا منتلی آپ لوگ پرافر لیں گے تو اتنا ملے گا اگر آپ لوگ کوارٹرلی یعنی ہر تین ماہ بعد لیں گے تو اتنا منافع ملے گا اگر چھے ماہ کے بعد منافع لیں گے تو اتنا ملے گا اور اگر آپ لوگ ایک سال کی انیویسمنٹ کے بعد لیں گے تو انیس شاریہ پچیس پرسنٹ آپ کو منافع دیا جائے گا ٹھیک ہے جی تو واپس آتے ہیں جناب یہاں پہ ٹوئیئر کے اوپر تو اسی طرح منتلی اگر آپ لوگ لیتے ہیں ٹوئیئر کے اندر انیویسمنٹ کر کے تو تیرہ شاریہ پچیس ہے اگر آپ کہتے ہیں نہیں میں منتلی میں تین ماہ بعد لوں گا منافع تو ساڑھے تیرہ ہیں چھے ماہ بعد لیں گے تو تیرہ شاریہ پچیسٹر ہے اور مچورٹی پر لیں گے تو وہ ساڑھے چودہ پرسنٹ اور اسی طرح باقی بھی آپ لوگ اسی طرح اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اسی طرح ایڈوانٹیج پلاس اکاؤنٹ ہے اس کا جو میکسیمم منافع ہے وہ بیس اشاریہ پندرہ پرسنٹ یعنی ایک لاکھ پر بیس ہزار روپے کا منافع اسی طرح انیویسمنٹ پلاس ڈیپاؤزٹ ایک اکاؤنٹ آیا ہے اس کے اندر بھی آپ کو منافع اچھا دیا جاتا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میکسیمم جوہ تقریباً انیس پرسنٹ کے آس پاس جہاں پر آپ کو منافع دیا جاتا ہے اب ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں ایک تو اس پیڈی آف کا لنک آپ کو ڈسکرپچر میں مل جائے گا اب یہاں پہ میں آپ کو سیمپل انٹریس ریٹ اور افیکٹیو انٹریس ریٹ کا فرق سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اگزیمپل لیجئے یہ اچ بیال کا ویلیو اکاؤنٹ ہے اس کا سیمپل انٹریس ریٹ ہے ساڑھے اٹھارہ پرسنٹ افیکٹیو ہے اندیس اشاریہ بیسی پرسنٹ کیلکولیٹر نکالتے ہیں فار ایگزیمپل آپ لوگوں نے ایک لاکھ روپے انویسٹ کیا ہوا ہے اب ہم اس کو ملٹی پرائے کر دیں اٹھارہ اشاریہ پانچاس پرسنٹ سے یہ ہمارا سال کا منافع نکل کے آ جائے گا اٹھارہ ہزار پانچ سو روپے اب آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ایچ بیال کا جو ویلیو اکاؤنٹ ہے اس کا جو پرافٹ ملتا ہے وہ آپ کو کوارٹر ریلیو بیسی ملتا ہے یعنی کہ ہر تین ماہ بعد اب یہ ہمارا جو منافع ہے یہ سال کا ہے تو اس کو ہم اگر چار پر تقسیم کرتے ہیں تو یعنی کہ ہر تین ماہ بعد جو ہمارا منافع بنتا ہے وہ بنتا ہے چار ہزار چھے سو پچیس روپے اب یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اب کیا ہوا کہ ہماری جو ٹوٹل رقم ہے وہ ایک لاکھ پلس چھالیس سو پچیس ہو چکی ہے یعنی کہ ٹوٹل جو ہم لوگوں نے انویسٹ کیا تھا وہ تھا ایک لاکھ روپے اس میں سے ہم نے چھالیس سو پچیس جمع کیا تو ہماری رقم بند گیا ہے ایک لاکھ چار ہزار چھے سو پچیس روپے اب جو نیکسٹ تھری منت کا ہمیں منافع ملے گا وہ ایک لاکھ چار ہزار چھے سو پچیس کے حساب سے ملے گا پہلے جو ہمیں تین ماہ کا منافع ملے تھا وہ صرف ایک لاکھ پلے ملے تھا نیکسٹ کیا ہوا کہ اس کے اندر چار ہزار چھے سو پچیس روپے مزید ایڈ ہو گئے ہیں تو اب اس کا بھی منافع ہمیں تھوڑا سا ایک سٹا ملے گا فار ایک زیمپل آپ اسی کو ضرب کر لیں اٹھارہ اشاریہ پچاس پرسنٹ سے تو یہ ہمارا منافع بان گیا انیس ہزار تین سو پچ پن روپے اس کو اگر اب تقسیم چار کرتے ہیں تو یہ اس طبعہ کا ہمارا منافع بنا چار ہزار آٹھ سو اٹھیس روپے ٹھیک ہے جی آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں چار ہزار آٹھ سو اٹھیس روپے پہلے ہمارا منافع بناتا چار ہزار چھے سو پچیس روپے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب آپ اس کو مزید اس میں جمع کریں گے ایک لاکھ کے اندر تو میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز اوپن کر کے دکھا بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کا کنسپٹ کلیر ہو جائے کیونکہ بہت سارے لوگ یہاں پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جی سمپل انٹرس ریٹ کیا ہوتا ہے اور افیکٹیف کیا ہوتا ہے تو یہ دیکھئے دیکھئے جی ہماری ایک لاکھ روپے کی انویسمنٹ ہے یہ ٹھیک ہے جی پہلے تین منت کا ہمیں منافع کتنا ملا وہ میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں وہ ملا ہمیں چھالیس سو پچیس روپے ٹھیک ہے جی چھالیس سو پچیس روپے ٹھیک ہے جب نیکس منت ہمیں منافع ملے گا تو اس وقت ہماری رقم ہو جائے گی یہ سوری ایک لاکھ چار ہزار چھے سو پچیس روپے ٹھیک ہے جی اب اس میں ہمیں منافع ملا ہے کتنا ملا ہے ہمیں منافع چار ہزار آٹھ سو اٹھیس روپے ٹھیک ہے چار ہزار آٹھ سو اٹھیس روپے اب نیکس جو ہمیں تین منت کا منافع ملے گا اس میں ایک لاکھ چار ہزار چھے سو پچیس بھی اٹ ہوں گے اس میں چار ہزار آٹھ سو اٹھیس مزید اٹ ہوں گے ٹھیک ہے اب اس میں ہم لوگ کیا کریں گے پلس کریں گے یہاں پہ ہم نے کیا کیا تھا چار ہزار چھ سو پچیس ٹوٹل ہماری کتنی پلے بنے تھے ایک لاکھ چار ہزار چھ سو پچیس روپے ٹھیک ہے جی ایک لاکھ چار ہزار چھ سو پچیس روپے اب ہماری رکم بن گیا ایک لاکھ نو ہزار چار سو تریسٹ روپے اب اس کو اگین ہم لوگ ضرب کریں گے اٹھارہ اشاریہ پچیس پرسنٹ سے سوری ہمارا منافع کیا چل رہا ہے اس وقت اٹھارہ اشاریہ پچاس چل رہا ہے بلکل اٹھارہ شریعہ پچاس تو اٹھارہ شریعہ پچاس پرشنٹ کے حساب سے یہ ہمارا منافع بن گیا بیس ہزار دوستو پچاس روپے اس سال کا اس کو آپ تقسیم کریں گے چار سے تو اس کی دفعہ ہمارا منافع بنا پانچ ہزار باسٹھ روپے اب کیا ہوا کہ ہمارا جو تھرڈ ٹائم منافع بنے گا وہ بنے گا پانچ ہزار باسٹھ روپے اس وقت ہماری رقم یہاں پہ کتنی ہو جائے گی یہاں پہ ہم نے پلاس کیا ہوا ہے ایک لاکھ چار ہزار چھے سو پچیس کو ہم لوگ نے سوری ہم نے ایڈی نہیں کیا میرے خیال میں یہاں پہ ہم لوگ یہاں پہ ایڈ کر لیتے ہیں پہلے ہماری پہلی دفعہ کا منافع تو دس لاکھ چار ہزار چھے سو پچیس روپے اور اس میں ہم لوگ نے پلاس کرنے ہیں اٹھالیس اور اٹھتیس روپے تو یہ ہمارا منافع بنا سیکنڈ ٹائم یہاں پہ جا کے 109463 109463 اب اس میں سے ہمارا منافع بنا پانچ ہزار چھے سو پاسٹ روپے اب یہاں پہ ہم اس کو جمع کر لیں گے مزید پانچ ہزار باسٹ تو یہ ہمارے بن جائیں گے ایک سو چودہ پانچ سو پچیس ٹھیک ہے جی ایک سو چودہ پانچ سو پچیس اب نیکس جو لاسٹ ہمیں منافع ملے گا جو لاسٹ کورٹر کا اب وہ اس کے حساب سے ملے گا ایک سو چودہ پانچ سو پچیس ہم اس کو ضرب کریں گے اٹھارہ اشارہ پچاس پر سنٹ سے ہمارا منافع بن گیا اکیس ہزار ایک سو ستاسی تقسیم کریں گے چار سے تو یہ ہمارا بن گیا منافع پانچ ہزار دو سو تشینوے اب پانچ ہزار دو سو تشینوے میں ہم لوگ جمع کریں گے یہ والے ایک سو چودہ پانچ سو پچیس ایک سو چودہ پانچ سو پچیس اب یہ منافع بن گیا آپ کا ایک لاکھ انیس ہزار یعنی کہ ایک لاکھ پی آپ کا منافع بنا انیس ہزار آٹھ سو پرسی یعنی کہ انیس اشاریہ بیاسی پرسنٹ اب آپ لوگ افیکٹیو انٹرس ریٹ یہاں پر دیکھ لیجی وہ بنتا ہے انیس اشاریہ بیاسی پرسنٹ افیکٹیو انٹرس ریٹ اس وقت ہی لاغو ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ اپنا پرافٹ بینک سے نہیں نکلواتے ہیں آپ کا وہ بینک میں پرافٹ جمع ہوتا رہتا ہے اور اس میں انٹرسٹ والے پرافٹ کے اندر اوپر مزید انٹرسٹ لگتا رہتا ہے تو پھر وہ آپ کا جو پرافٹ کا جو ریٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے لیکن اس پر شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا منافع جائے وہ ہارمائی ہے کوارٹر جو بھی ہے وہ نہ نکلوائیں بلکہ ایک سال بعد جا کے نکلوائیں ای ہوپ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا افیکٹیو اور سیمپل انٹرسٹ ریٹ کا فرق